السلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں اچائب ٹی وی ناظرین چلی کے ایک پہاڑی علاقے میں زمین میں پیدا ہونے والے سراخنما گڑے نے حکام اور ماہرین کو فکر مند کر دیا ہے انہیں زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ گڑے کے سائز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ناظرین یہ گڑا تیس جلائی کو نمودار ہونے کے بعد سے مسلسل اردگرد کی زمین کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے اور اس وقت گڑے کی چڑھائی ایک سو ساٹھ فیٹ اور جبکہ گہرائی چھے سو چھپن فیٹ تک پہنچ چکی ہے اس لحاظ سے یہ اتنا بڑا گڑا ہے کہ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں واقعہ مشہور تاریخی یادگار ٹریمفل آرچ اس میں سما سکتی ہے ناظرین جانتے ہیں ٹریمفل آرچ کے بارے میں تو یہ ایک معروف محراب ہے جسے ہر سال لاکھوں سیاہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کی تعمیر اٹھارہ سو چھے میں شروع ہو کر اٹھارہ سو چھتیس تک جاری رہی تھی بعض ازاں اس میں کئی تبدیلیاں اور اضافے بھی ہوتے رہے تاہم یہ زیادہ تر اپنے بنیادی ڈیزائن پر قائم ہے ناظرین اس محراب کو فرانس کی قوت اور اتحاد کی ایک علامت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے جس علاقے میں یہ گڑا پیدا ہوا ہے وہاں تامبے کی کانے ہیں ناظرین کان کنی کے علاقوں میں زمین کا بیٹھ جانا یا کانوں میں پانی بھر جانے کے واقعات عموماً دیکھنے اور سننے میں آتے رہتے ہیں لیکن یہ گڑا یا سراخ اتنا بڑا ہے کہ حکام کو حفاظتی انتظام کے طور پر عارضی طور پر کانوں کو بند کرنا پڑا دیکھنے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں ناظرین ماہرین اس سراخ کا موازنہ برازیل کے مشہور مجسمے دی کرسٹ ریڈیمر سے بھی کر رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے چھے مجسمے سر سے پاؤں تک اپنی انچائی اور بازوں کی چڑائی سمیت چلی کے اس سراخ نما گڑے میں اس طرح فٹ کیے جا سکتے ہیں کہ کہیں سے کچھ نظر بھی نہ آئے چلی کے ارضیات اور کانکنی کے ادارے نے ہفتے کو ایک ریپورٹ میں بتایا تھا کہ اس کے ماہرین الکا پاروسہ کے کانکنی کے علاقے میں جنب لینے والے اس بڑے گڑے کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں ناظرین یہ علاقہ چلی کے مشہور شہر سان ڈیاگو سے لگ بھگ ساڑھے چھے سو کلومیٹر فاصلے پر موجود ہے اور وہاں کینیڈا کی ایک کمپنی لونڈن کانوں سے تانبہ نکال رہی ہے ناظرین ارضیات اور کانکنی کے ادارے کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ماہرین اس بارے میں بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا کانکنی کے زوابط اور خلاف ورزی کی وجہ سے گڑے میں پیدا ہونے کا سبب تو نہیں بنی تاہم اس بارے میں بھی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئی کانکنی کرنے والی کمپنی لونڈن نے فوری طور پر اس واقعے پر کوئی تفسرہ نہیں کیا مزید کمپنی نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں کہا تھا کہ گڑا پڑھنے سے کانکنوں یا علاقے کے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور یہ کہ وجہ ملوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کانکنی کے اس علاقے کا تقریباً 80% حصہ لونڈن کے پاس ہے جبکہ باقی ماندہ علاقے میں جپان کی ایک کمپنی سومیتو مو کارپوریشن تانبھا نکال رہی ہے خبرنسہ ادارے رائٹرز کی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شروع میں گڑے کا قطر تقریباً بارسی فٹ تھا اور اس کی تہہ میں پانی دکھائی دے رہا تھا ارزیات اور کانکنی کے ادارے نے کہا ہے کہ اس گڑے سے پانی نکالنے کے لیے پمپ نصب کر دیے گئے ہیں اور پانی خوشک ہونے کے بعد زیر زمین پرتوں کا معاینہ کر کے گڑا پیدا ہونے کی وجوہات کا تعین کیا جائے گا مقامی حکام نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ کانوں کے نیچے زمین کی پرتوں میں پانی بھر گیا ہے جس سے زمین بیٹھنا شروع ہو گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس سے پورے علاقے کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ